ایک طرف جہاں دیش بھر میں بڑی دھومدام سے گردتن تردیوس منایا جا رہا ہے تو وہیں اسم اور نگالینڈ کی سیمہ پر قریب آدھا درجن دھماکوں سے پورا اسم دہل اٹھا بتایا جا رہا ہے کہ اسم اور نگالینڈ سے سٹھی سیمہ پر کل چھے دھماکے ہوئے ہیں جس میں کسی کے بھی ہطاحت ہونے کی کوئی خبر نہیں ہے ادھکاریوں کی معنی تو سب سے پہلے اسم کے اوپری علاقے کے چرائے دیو میں دو جگہوں پر اور پانی جان کے ایک پیٹرول پمپر دھماکہ ہوا ہے اس کے ساتھ ہی اسم نگالینڈ سیمہ پر رات بھر گولی باری کی آواز بھی سنائی دی تو وہیں ڈبروگڑ کے جالان نگر ٹی گارڈن میں بھی دھماکہ کیا گیا اس کے علاوہ دو بم دھماکے ناظرہ علاقے کی بیہو بور میں ہوئے ہیں یہ سبھی دھماکے کمر تیورتا کے تھے اس لیے اس میں کسی کے بھی ہطاحت ہونے کی فیلحال کوئی خبر نہیں ہے ان دھماکوں کے پیچھے علفہ گرووادیوں کے ہاتھ ہونے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کیونکہ علفہ نے گرطن دوست کے موقع پر دھماکے کیا جانے کی چیتاب نہیں رہی تھی خوفیہ ایجنسیوں نے پہلے ہی گرطن دوست کے دن آتنکی حملوں کی آشنگ کا جتائی تھی جس کے بعد دیش بھر میں الیٹ جاری کر دیا گیا تھا لیکن کڑی سرکشہ کے باوجود علفہ کے گرووادی اسم میں دھماکے کرنے کے میں کامیاب رہے دیکھتے رہیے ڈی بی لائیف